مہر رمضان کے آخری جمعہ جمعہ الویدہ پر شہر کی جامعہ مسجد پر بھاری سنکھہ میں نمازیوں نے پہنچ کر نماز ادا کی نائب امام مفتی سید فہد علی نے الویدہ جمعہ کی نماز پڑھائی دیش پردیش اور مبارک دیش پردیش اور مرانباد کے امن و امن کے لیے دعا کرائی گئی تو وہیں جمعہ الویدہ کی نماز کے مدنظر جامعہ مسجد اور آس پاس کے شیطر میں بھاری پولیس بل تینات رہا پولیس پرشاشن دورہ سرکشہ ویوستہ کی کڑے انتظام کیے گئے پولیس کے ورشت ادھکاری سویم جامعہ مسجد علاقے میں ویوستہوں کا جائزہ لینے پہنچے پولیس اور پرشاشنگ ادھکاری جامعہ مسجد علاقے پر سویم بھی موجود رہے جمعہ الویدہ کی نماز کے نائب امام مفتی سید فہد علی نے عید کی نماز کو لے کر کہا کہ عید کی نماز صبح آٹھ بجے عیدگاہ پر ادا کی جائے گی ماہ رمضان کا پاون مہینہ چل رہا ہے اور روزدار اللہ کے عبادت میں جھوٹے ہوئے ہیں رمضان ماہ کے آخری جمعہ پر بھاری سنکھیہ میں روزدار جامعہ مسجد پر پہنچے اور نماز ادا کی جمعہ الویدہ کی نماز کے دوران جامعہ مسجد علاقے میں ایک گھڑی سرکشہ ویوستہ تینات رہی نمازیوں کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو اس کو لے کر زلہ پرشاشن دورہ پہلے ہی سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی شکروار کو مہانگر کی جامعہ مسجد میں جمعہ الویدہ کی نماز روزداروں نے ادا کی بھاری سنکھیہ میں روزدار جامعہ مسجد پر پہنچے اور نماز ادا کی نائب شہر امام مفتی فہد علی نے جمعہ الویدہ نماز ادا کر آئی دیش میں امن شانتی کے لئے دعا ہوئی جمعہ الویدہ کی نماز کے مدنظر جامعہ مسجد علاقے میں کڑی سرکشہ ویوستہ رہی شانتی پور محول میں جمعہ الویدہ کی نماز سمپن ہوئی الویدہ کی نماز کے طرح جامعہ مسجد جرائے پر بھاری سنکھیہ میں پولیس بل تینات رہا اے اللہ امدرہ کنعر بندے سے ابنے گناہوں کو اقرار کرتے ہوئے ہے یا ادا کا مرحب خات تو بینے کے تو رہا ہر نماز قرآن ماہر کنع کو فارم یا اللہ قرآن کرسم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں جامعہ مسجد میں الحمدللہ بہت اچھے محول میں پیار محبت آپ سی بھائی چارے کے محول میں جمعہ الوجہ کی نماز عدا کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور عید کی نماز کا اعلان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ عید کی نماز عیدگاہ میں آٹھ بجے عدا کی جائے گی اور فطرے کے سلسلے میں بتایا گیا کہ فطرہ آپ حضرات ساٹھ روپے عدا کریں دیکھئے جمعہ الوجہ کی نماز تھی اور بھوجتی اچھی طرح سے سب لوگوں نے نماز عدا کری اللہ کی عبادت کری اور دعائیں مانگئے رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے میری سبی لوگوں سے درخواست ہے کہ ان آخری رمضان کے اندر اپنے گناہوں کی سب معافی مانگیں اللہ کو منانے کی کوشش کریں اللہ کو راضی کریں انشاءاللہ تعالیٰ اچھے وقت ضرور مسلمانوں کے اوپر آئے گا جمعہ کی نماز شانتی پونھ محول میں سمپن ہونے کے بعد پولیس پرشاشن نے بھی راہت کی سانس لی مہین بریش پولیس عدکشہ کے ہیم راج مینا نے کہا کہ جنپد مراد آباد کے سبی مسجدوں میں شانتی پونھ محول میں رمضان کے آخری میں نماز سمپن ہوئی سبی مسجدوں کے آس پاس سرکشہ ویوستہ کے انتظام کیے گئے تھے مراد آباد کی اتھانا مغلپورہ شیطر کے انتقر جوہاں مسجد پر بھی سرکشہ ویوستہ کے انتظام رہے دیکھیں آج جنپد میں سبی جگہ جو الویدہ کی جو نماز ہے وہ سیکسل سمپن کرائی گئی ہے اور جنپد کے سبی جو مسجد ہیں وہاں پہ لوگوں نے جا کے بڑے سلکھیاں میں بڑھ جٹھ کر نماز آج ادا کی ہے آپ سبی کو جان کریے کہ اس کے بعد میں عید کا جو پروانے والا ہے میرے دوارہ جلوت کے سبی جو لوگ ہیں جو کہ عید کا تویار مناتے ہیں ہم سب کو عید کی اگریم بہت بہت سکارنا ہے اور اسی طریقے سے میں سب سے بجاریس کروں گا کہ سبی لوگ سانتیپوں طریقے سے اور ایک بہت بہت ہی سوہرد کن ماحول میں جتیوہر ہے اس کو سمپن کریں اور آپس میں بھائیچارے کو بنایا رکھیں چونکہ چناؤں اس میں ایک دم بلکل اسی مہنے میں چناؤں بھی ہونے والے ہیں تو کسی پرکار کی کوئی آپس میں کسی بھی چھوٹ چھوٹی باتوں کو لے کسی پرکار کی کوئی کسیلگی نہ پیدا ہو اور کسی پرکار کا کوئی کانون مبوستہ کی ستیتی نہ پروابی تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبی لوگ عید کا جتہار ہے اس کو اچھے سے سبی لوگ سب مانو یہ کسی بہت چھوٹی گئی ہے کہ کیا کہیں گے سب یہ بہت چھوٹی ہمیں سے باز جتا ہوئے ہیں میں سبی بہت چھوٹی بھائیت کو بہت بہت چھوٹی چھوٹی دوڑوں نیچے گرد لوگ اور مجھے چناپکیں دروں گا کہ جو ییت کی نوازوں ریشی طرح سمپنوں سڑک پر کوئی نواز میں پڑے